مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ دعا فرمائیں عمرے پہ جا رہا ہوں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو یا کسی رجال الگیب سے ملاقات ہو میں نے کہا رجال الگیب کی دعا پڑھ اور وہاں جا کے پڑھ تیری رجال الگیب سے ملاقات بھی ہوگی اور وہ تجھے حدیہ بھی دیں گے وہ رجال الگیب کی دعا ملاقات کی دعا جو کوہ لبنان والی دعا اللہم اکفر لی امت محمد اللہم مرحمہ امت محمد اللہم یہ ساری دعا ہے نا اچھا اس کو پڑھیں شروع کر دیں کیونکہ وہ دعا ہی رجال الگیب کی ہے ایسی ہستیاں جو نظر نہیں آتیں پوری دنیا میں حکمرانی کوئی کتب ہے کوئی گونس ہے ابدال ہے کوئی نقیب ہے کوئی نجیب ہے کوئی ابرار ہے کوئی کلندر ہے رجال الگیب ہیں ان کے مقامات ہیں درجے ہیں جیسے ہمارے ہاں دنیا کے محکموں کے درجے ہوتے ہیں ایسے رجال ہوگا ہے اب کے درجے ہیں میں نے کہا پہنا شروع کر دیں تو مجھے کہنے لگا ایک صاحب ملے مسجد نبی شریف میں ایک صاحب ملے مسجد نبی شریف میں اور سلام کیا اور کہنے لگے دعا پڑھتے رہنا بڑی طاقتور دعا ہے اور یہ میری طرف سے چاہے نواز ہے اور مجمع میں یوں گم ہو گئے کہنے لگے مجھے خیال نہ آئے کہ وہ دعا کیا ہے جو اس دعا کے بارے میں فرمایا دعا پڑھتے رہنا دعا پڑھتے رہنا وہ کیا دعا ہے بعد میں خیال آیا جو محدثین نے لکھا ہے رجال الغیب کے دعا اللہم مقفر لے امت محمد اللہم مفرج امت محمد اللہم مرحم امت محمد لہم یہ دعا جو ہے یہ وہی دعا تھے یہ رجال الغیب تھے اور فقیر نے کہا تھا تو جو 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 غیب بھی ملیں گے اور حدیعہ بھی ملیں گے اللہم ملیں گے